اسلام علیکم ایوڈیون ویلیکم بیک می چینل ویلیکم بیک نادر ویڈیو کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گیا الحمدللہ سا بلکل ٹک ٹاک ہوں تو اچھے جی آج میں نے سبح سبح اٹھ کے سٹوپری کا جوس پنایا خود پیا اور اپنے بابا کو دیا یہ دیکھئی ہے میں پی رہی ہوں ڈبے میں ڈال کے تو اس کے بعد جی کیا کیا سالن تھوڑا تھا ہم نے کیا کیا بھنڈی بنائی تو یہ دیکھیں ٹوماٹر ڈال کے چکن ڈال کے بہت مزے کی بھنڈی بنی تو ٹائم سے یہ بنائی ہوں کے لنچ بھی بھیجنا ہوتا ہے ہسی لوگوں کو لنچ بھی لے کر جاتے ہیں تو اس لئے پھر ہم بنا لیتے ہیں اور جی گھر میں اور بن رہا ہے دہین والا چکن بھی بنے گا لنچ میں تو میرنند آئیو تھی تو اسے بہت سالا پسند ہے اور راہین کا بہت سالا پسند ہے تو یہ ہم نے دہین لیا اور اس میں چکن ڈال کے اس میں سارے سپائسز ڈال دیا سوخا دنیا نمک کالی ایک سارے سوخا دی اور چارٹ مسالہ اس میں بھرک دو چمچ ہم نے ڈالنے ہیں اکثر میری کچھ کسن ہیں انہیں یہ بہت زیادہ پسند ہے تو ہم اسے پوچھتے ہیں اس کا مزے کا ٹیس ہوتا ہے اس میں کیا ڈالتے ہیں تو اس میں چارٹ مسالہ ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ چارٹ مسالہ اسے ہم نے ٹائم سے ہی نا ہے ہم نے رکھ دیا اسے ہم نے ٹائم سے ہی نا ہے مرینیٹ کر کے ہم نے رکھ دیا فریجر میں تو اس کے بعد چلنجی پھر میں ناشتہ بنانے لگی سب مرینیٹ نا ہے اور میں نے بس یہ لیب ہندی چکن لیا اور ساتھ میں ایک روتی لیا اور ساتھ میں پراتھے بنانا رہی تھی فیملی کے لیے پراتھا لیا انڈا لیا اور ساتھ بے گوو بی بھی انڈا تقریباً ہمارے لازمی ہوتا ہے انڈے کے بغیر ناشتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد چلنجی پھر میں راہم کو لے کے بیٹھ کے تھوڑے جاریس سے سکول کا کام کروالوں سندے کا دن کے بلوگ ہے تو یہ دیکھیں اس کا موڈ بلکل بھی پڑھنے کا نہیں تھا بالکل ب ساخنے اس کا نازلہ کبھی لیتہ تو کبھی کبھیل ہیрим کے آοιπόν آیاں ہ ہم از ایز بنزلjach پہلا ہے کبھی نہیں ہے ہم دل میں مچ کچھنے نے蘋ہ پندا لیا ہے NEما دلٹ استرلے ہیں دلٹ نے ہڈے کے رسلتے ہیں آج 생겼 Review میرےPlata کے شار کے ماں پھلا ہے جب کوئی اس کے پاس آیا 기�بت نہیں ہے بیزی رہتا ہے کسٹر بھی بنا ہی لیتی ہوں جب بھی ہمارے گھر میں دودھ بچ گیا ہو تو ہم بوتل میں ڈال کر فریز کر رکھ لیتی ہوں جب بھی کچھ کھیر بناتی ہوں یا کسٹر کوئی ٹرائفل کوئی میٹھی اس طرح کی سویڈش بنا لیتی ہوں تو آپ لوگوں کے گھر جب دودھ بچ جاتا ہے تو آپ لوگ کونسی ڈش بناتے ہیں کیا بنا کر رکھتے ہیں کونسی سویڈش بناتے ہیں تو میں نے دودھ کیا دودھ میں شگر ایڈ کر رہی ہوں 1.5 کپ ڈالوں گے 1.5 لیٹر دودھ 1.5 لیٹر دودھ 1.5 لیٹر دودھ 2 کپ ڈال سکتا ہوں لیکن 1.5 کپ ڈال سکتا ہوں شگر ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا شگر لیتے ہیں یہ دیکھیں رفان کا ونیلا کسٹر لیا ہے یہ دیکھیں یہ 7 چمچ لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا بھر کے چمچ لینا ہے 7 تو یہ لینا ہے اس کو کوئی بھی اس میں نہ گلٹی کرنا اچھے سے ملٹ کرنا ہے پھر یہ دیکھیں ساتھ ہے میں نے ایک کےک بھی مگوائی ہیں تو اس کو نیچے میں کےک کی لیر لگاؤں گی اس کے بعد میں کسٹر اوپر ڈالوں گی فروٹ وگر میں نہیں ڈالے فروٹ دو تین بس آرو تا بھی نہیں ڈالا تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب میں دودھ کا وائل آ گیا ہے شگر بھی میں اس میں ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں اس میں کسٹر سلو کر کے کسٹر ایڈ کر رہی ہوں اس کو زور سے کہنے لگی تھی اس کو مسلسل چمچ ہلاتی رہوں گی بس اس ٹائم ہم نے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا کسٹر ساتھ نہ لگ جائے اگر ساتھ لگ جائے تو پھر ہمارا ٹیسٹ بلکل ہی خراب جاتا ہے کسٹر کا سپیشلی پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا وہ مزہ ہی نہیں آتا آپ لوگوں نے چمچ ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا یہ دیکھیں میرے کام چاہ کریں تو اچھے نجی اور یہ دیکھیں ہم سلسل ہلا رہی ہوں یہ بھی بتائیں تو کس کے گھر میں مرد حضرات ہیں اس کو میٹھے کھانے کا بہت شوک ہے اور میٹھے کی قریبنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے گھر میں بھی میرے حضبن ہیں کچھ بنایا نہیں میٹھا کچھ بنا لیا کرو اس طرح نہ کہتے رہتے ہیں اکثر تو میں سوچا میں بنا لیتی ہوں آج کسٹر کبھی کبھی میں کھیر بنا لیتی ہوتی ہوں میں سوئیاں بنا لیتی ہوں بس اسی طرح سے ہوتی ہیں ہم لڑکیاں اپنے حضبن کا دل جیتی ہیں اسی طرح سے کھانے سے تو چلیں جی اب میں لیئر لگا رہی ہوں یہ کیک کی اس کے برے میں کسٹر ڈالوں گی اس کے اوکر کوئی فروٹ بھی ڈال سکتی ہیں جیلی بھی ڈال سکتی ہیں وہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو بس کیک تھی اس کے برے میں کسٹر ڈالوں گی دو بول میں بنا رہی ہوں ایک بول اپنے لیے اور دوسرا میں بھجوں گی اپنی پوپو کے گھر وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں تو بیٹا اور ہمارے انکل وہ کھا لیں گے گھول والا بول میں پوپو گھر بیجھ دوں گی آپ دعا کیجئے کہ میں پوپو کے لیے اللہ نسیت اندستی دیں اور سب بیماروں کے لیے میری امی کے لیے اللہ نسیت اندستی دیں چلیں جی اب میں اس پر ایک ایڈ کروں گی چلیں جی یہ دیکھیں یہ سامنے والے کیبن ہے میں چھوڑ دیتی ہوں ہے ملہ کھاتے میں چلیں گے میں بند کریں گے بند کرے یک سانڈے یا فرائیڈو کیوں گے ہونے دن کو کسوڑ کریں کوئی سنڈے یا فرائیڈو میں کچھ پناتے ہیں وہ بیٹا یا سنڈے یا برگر میں کھاتے ہیں سنڈے اور فرائڈو سنڈے اور فرائیڈو وہ سوڑی سپیشل ہوتا ہے سالاتین کشن میں بھی بہتا ہے مزید ہے ٹائم اسپائنڈ کرنے کا بہت اچھا ہے اپنے گھر والوں کے لئے ہزبینڈ کے لئے کوکنگ کرنا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو تنجھتی دے تو چلیں یہ دیکھیں میں اس کو اپر رکھوں گے پھر نیجے رکھ دوں گے تاکہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے پہلے میں اس کو ٹھنڈا ہو جائے گا پھر نیجے رکھوں گے تو اتنی گھرمی ہو گئی جب گھرمیاں ہو پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے دل کرتا ہے پرانے پرانے کپڑے پہنے لون کے نئے کپڑے پہنے کا بلکل بھی دل نہیں کرتا جو بھی سٹچ کروا کے رکھیں بلکل بھی کچھل میں تو نئے کپڑے پہنے کا دل نہیں کرتا تو یہ دیکھیں یہ ناریل میرے پاس پڑا تھا کھوپڑاچ سے کہتے ہیں یہ ناریل میں نے کھڑش کیا میں نے یہ دیکھیں گرنش کر دیا چلے بدونی کھڑا دیا چلے درائیل نور نہیں کھڑش کیا آپ نے کہا کھڑا چیز آٹرپونی نکھنا ہے آپ کو کیسے کیا موقع کیا پورا دن میں گز رہا ہے اس کے بعد کریلے بھی بنانے ہم نے کھڑا دنیم silent آپ نے انکہیں ملکے ہیں ساتھ میں ہم نے دال وائٹ ٹرکن بھی کھا لیا اس کے بعد یہ دیکھیں شام کو میں نے چاویل کر لیا سب نے کھا لیا ہے یہ میں اپنے لیے نکال لیا ہے کریلوں کے چیزیں بنا کر لیا ہے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں کیمہ بنا کر رکھ رہی ہوں یہ ہم نے خود اپنے لیے نہیں بنا تھوڑا سا اپنے لیے رکھ رہیں لیکن یہ ہم نے بنا کر بھیجنے ہیں کسی کو یہ دیکھیں ہمارے کریلے ریڈی ہو گیا یہ بوکس ہے یہ اسے بند کر کے بھیج دیں گے یہ ہم نے گھر کے لیے رکھی ہے تھوڑے سے تو چلے جی اب لیتی ہوں اجازت اپنا موضہ خیار کا دوام میں یاد رکھیں گے اللہ پیس